اسلام علیکم ویورز ہم نے انبیاء کرام کی زندگی کے قصوں کے جو سیریز آپ کے لئے شروع کی ہیں اس میں آج ہم آپ کے لئے ایک نئے نبی کی زندگی کا حال لے کے آئے ہیں لیکن اس نبی کی زندگی کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لئے حضرت عزیر علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت ذکریہ علیہ السلام سے پہلے مبوس فرمایا یہ چھٹی صدی قبل مسیح کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی سرکشی نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی ہر طرف ظلم و جبر فساد اور لوٹ مار کا بزار گرم تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا بار بار کے تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آنتیوں دفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تورات کے مطابق چالیس ہزار سے زائد علماء قتل کر دئیے گئے یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اسی ہزار افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت نو عمر تھے بخت نصر کے حکم پر اس کی خون خار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا عظیم و شان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گئے حیقل سلمانی میں موجود وسیع و عریض و نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راک کر دیا گیا جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے نیس تابوتیں سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے چالیس سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر صرف راز فرمایا یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے ناؤزباللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا آپ علیہ السلام کو فکر لائک ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے دو چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر کے سینے میں سما گئے تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی جب وہ اس اہم کام سے فارق ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسترد کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت غلو اور غمراہی میں بدل گئی یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے موں کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے یہ بھی انہی کی طرح ریز کرنے لگے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں یہ ارشاد سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس میں ہے ابن عساقر رحمت اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نکل کی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اس فرمانہ الہی کا کیا مطلب ہے یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ یہود نے کیوں کہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی جس پر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں جبکہ عزیر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کی قائل ہو گئے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے یہ روایت ابن کسیر کی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں علماء اور مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے خود تو رات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزیرہ میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کا ممر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے تھے پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے حافظ ابو القاسم بن ساکر رحمت اللہ نے آپ علیہ السلام کا نصب یوں بیان فرمایا ہے عزیر بن جروہ ابن سورک بھی کہا گیا ہے ایک کول کے مطابق آپ علیہ السلام کے والد کا نام سروخہ تھا قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری طالع ہے اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ طالعہ اسے کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ طالعہ نے اسے مار دیا اور ایک سو سال کے لیے پھر اسے اٹھایا پوچھا بتاؤ کتنی مدد پڑے رہے کہنے لگا ایک دن یہ دن کا کچھ حصہ فرمایا تم پر ایک سو سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو یہ خراب تو نہیں ہوئے اور اپنے گدے کو بھی دیکھو ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت ان کے سامنے بالکل نمائع ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ آیت سورہ بکرہ کی 259 نمبر پر ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن سلام کا رجان بھی اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے تفسیر ابن کسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں نصر بخت کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پور رونک شہر بنائیں گے چنانچہ وہ جب وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھندر پایا تو حیرت اور تاجب کے ساتھ بے اختیار ان کے موہ سے نکلا اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی اللہ جللہ شانہ ہو کہ یہ بات پسند نہیں آئی اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس یوروشلم ایک آباد اور پور رونک شہر تھا اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا اس سوال کے بارے میں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ اور اسحاق بن بشر رحمت اللہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بہت دانا اور نیک انسان تھے ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے واپسی میں ایک وران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی آپ علیہ السلام اپنے گدے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے دو ٹوکرے تھے ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے پھر خوشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لئے لیٹ گئے نظر عمارت کی وران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں جن کی وہ سیدھا ہڈیاں بکھری پڑی ہیں تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا بلکہ اس کے طریقے کیفیت پر تاجب کرتے ہوئے فرمایا تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبرائی علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی اور پھر ایک سو سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات اور حاجثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونک شہر بن گیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا آپ علیہ السلام یہاں کتنی مدت رہے جواب دیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما رہے تھے اور اس وقت غروبِ آفتاب کا وقت تھا فرشتے نے کہا نہیں بلکہ آپ علیہ السلام ایک سو برس تک اسی حالت میں رہے ہیں آپ علیہ السلام اپنا کھانا پانی دیکھئے اپنے کھانے پانی کو دیکھیں جو بدلہ تک نہیں یہ سورہ بکرہ کی 259 ورز ہے جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خوشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی سبحان اللہ دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تروں تازہ تھے پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائے گی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا آپ علیہ السلام میری بتائے ہوئی مدت کو بائید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدے کی طرف تو دیکھئے جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی فرشتے نے ہڈیاں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر دھانچہ بن گئیں حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے پھر اس دھانچے پر رگیں چڑی پٹھے بنے گوشت چڑا پھر ان پر کھال اور بال آ گئے پھر فرشتے نے اس پہ پھونک ماری تو گدہ آسمان کی طرف اپنا سار اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا سبحان اللہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارانک پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے پھر آپ علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے ڈھونٹے ڈھونٹے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینہ اور اپہنچ بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً ایک سو بیس سال تھی وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ بیس سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے موں سے عزیر کا ذکر نہیں سنا اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں اللہ نے مجھے ایک سو سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے بڑھیا نے کہا سبحان اللہ بے شک عزیر کو ہم سے بچڑے ایک سو سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں عزیر تو مستجابت دعوات تھے وہ جس مریض یا مسیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراں ٹھیک ہو جاتا تھا لہٰذا اگر آپ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ مجھے بسارت لوٹا دے تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کیا آپ عزیر ہیں یا نہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بسارت بحال ہو گئی چونکہ وہ آپ آہنچ بھی تھی اس لئے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی عزیر ہیں پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کی گھر پہنچی وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر علیہ السلام ہیں اللہ نے ان کو ایک سو سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا لیکن جب اس نے اپنی بنائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے ان کی بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیا تھے لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لئے تورات کو لکھ کر دکھائیے حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑا کھود کر تورات نکالی جس کے اورات بہت بسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے دو شولے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ساتھ دو شولوں والا موجزہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ناؤذباللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس آیت کے حقیقت کے مصداق بن گئے اور ہم آپ کو لوگوں کے لئے نشانی بنا دیں یعنی بنی اسرائیل کے لئے اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑے لگتے اور آپ علیہ السلام بالکل جوان کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات چالیس برس کے عمر میں ہوئی اور ایک سو سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی یہ بیان قصص الانبیاء ابن کسیر میں ہے مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر اتھر دمشق میں ہے جی تو ویورز کیسے لگی آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کی یہ عجیب و غریب کہانی جس میں اللہ کی قدرت اور اس کی شان کی یہ عجیب و غریب جلوے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں اللہ کی ایسے ہی قدرتیں ہمیں اس کی جانہ متوجہ کرتی ہیں آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیے حالات اچھے لگے اور کن حالات سے آپ نے کیا سبق سیکھا اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ